سکول کی فیس کو لے کر پیرنٹس سرکار اور سکول کے بیچ میں فس کے رہ گئے ہیں ابھی سپریم کورٹ نے ایک کیس کے اندر انٹرفیرنس کرنے سے منع کر دیا اور پیرنٹس کو کہا کہ وہ جو الگ الگ ہائی کورٹس ہیں اس میں جا کے اپروچ کریں دیش کی بہت ساری ہائی کورٹس نے جو ہے وہ بھی نیجی سکولوں کے حق میں آرڈر کر کے ان کو کہا کہ آپ فیس بسولی کر سکتے ہیں اور ابھی پرسو دلی ہائی کورٹ نے بھی ایک اپنے آدیش کے اندر جو ہے کہا ہے کہ جو سکول ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں ایوین بچوں کو آن لائن سے بھی جو ہے الگ کر سکتے ہیں اگر پیرنٹس جو ہے فیس نہیں دیتے یہ الگ بات ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پیرنٹس جو ہے وہ سکول کو اپلیکیشن دیں گے جو پیسے نہیں دے سکتے اور سکول انہیں اپلیکیشنز کو دیکھے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کارگر ہوگا سکول جو ہے اس آرڈر کو استعمال کریں گے دواب بنانے کے لیے اور پیرنٹس کو مجبور کریں گے کہ وہ کہیں سے بھی جو ہے پیسے دیں ابھی بہت ایک انٹرسنگ چیز ہے کہ مہاراشترہ میں سو سکول سے بھی زیادہ سکولوں کی چین نے یہ مایکرو لون کا پروویزن ایجاد کیا ہے کہ وہ پیرنٹس جو فیس نہیں دے سکتے وہ لون لے لیں یہ بہت ہی بھینکر لائن چل رہی ہے کہ پیرنٹس جہاں ان کے پاس نوکری نہیں ہے جہاں وہ ایک طریقے سے اپنے رو جانا کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہے وہاں دوسری طرف ان کو لون دے کے کرجے کے دواب میں بنایا جا رہا ہے اور جو سرکار ہے وہ کوئی کامگر قدم نہیں اٹھا رہی ہے ہمارا کہنا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ کچھ ایسا اوڈینینس یا لاؤ بنائے جس سے کہ یہ ایشو کو سالو کرے لیکن کوئی بھی ایسا قدم ہمیں نہیں دکھ رہا ہے اور پیرنٹس دن پہ دن بہت ہی دکھی اور پریشان دکھ رہے ہیں کچھ ایک سیکشن ہے پیرنٹس کا جو جن کو سرکار سے جو ہے وہ ریمبرسمنٹ ہوتا ہے سکول پیس یا جو ہے وہ بہت ریچ ہیں ان کو کوئی فروا نہیں ہے لیکن بہت بڑا سیکشن ستہ اسی پرسنٹ جو پیرنٹس ہیں جو پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ان کی حالت اس ٹیم جو ہے کافی خستا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر جو ہے انٹرمین کرے اور یہ انشور کرے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو ایک رہات ملے اور جو پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز اور دوسرے ایمپلائز ہیں ان کی سیلری کا بھی کوئی پربند سرکار کو کرنا چاہیے سرکار کہیں بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ سکولوں کو اتنا ایمپروو کریں گے کی پیرنٹس کو ایک الٹرنیٹیو دکھے ہیں اور ابھی تو فیلال کوئی الٹرنیٹیو دکھ نہیں رہا ہے اور اسی لیے جو پیرنٹس ہیں ان کا نیجی سکولوں سے مہو جو ہے وہ بھنگ نہیں ہو رہا ہے ابھی دو تین دن پہلے ہی ایک میٹروپولٹین مجسٹیٹ نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر میرے بچے کو آپ موڈرن سکول میں داخلہ کرا دو میں نے کہا میں تو نہیں کرا سکتا لیکن یہ یہ دکھاتا ہے کہ آج بھی جو پیرنٹس ہیں ان کا جو کریز ہے وہ پرائیویٹ سکول کے طرف ہے اگر تمپریریلی میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں مجبوری میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ویڈراؤ کر کے سرکاری سکول میں بھی لانا پڑا تو شاید وہ زیادہ دن چلے گا نہیں اور جیسے ہی ان کی ستیتی اچھی ہوگی وہ وہاں کر لیں گے تو اس لیے میرا سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹس کو یہ کہنا ہے کہ وہ سارے اس کے اوپر پرائیویٹسٹر جیسے چیف مینسٹرز کی میٹنگ بلاتے ہیں پینڈیمیک کو ڈسکس کرنے کے لیے اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ نریندر مہدی جی کو ایک کانفرنس کرنی چاہیے سارے ہندوستان کے چیف مینسٹرز کے ساتھ اور یہی مدہ پرائیویٹسکول کے فیس کا مدہ جو ہے اس میں ڈسکس کرنا چاہیے اور کوئی سلیوشن نکال کر پیرنٹس کو جو ہے وہ دینا چاہیے اور اس وقت بہت ہی جروری ہے اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی فیس کا مسئلہ چل رہا ہے اس سے ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت پرحاویت ہو رہے ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں سجا مل رہی ہے ہم کیوں ہمیلیٹ ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ بہت سارے سوال ان کے دیماغ میں جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اور ان سے وہ ٹینشن میں بھی ہیں اس لیے میں پھر سے مہدی جی کو یہ کہتا ہوں کہ پلیز اس میں آپ جو ہے اپنا انٹرونشن کریے تھینکیو